ایران اور سعودی عرب سات سال کی درار کے بعد تعلقات کی تجدید کریں گے ایران اور سعودی عرب تعلقات کی بحالی پر متفق ہو گئے ہیں توقع ہے کہ وہ دو ماہ کے اندر سفالت خانے دوبارہ کھولیں گے کیونکہ وہ بیجنگ مذاقرات کے بعد تعلقات اور سیکیوری معاملات کو دوبارہ قائم کریں گے ایران کے سرکاری ٹیلیوی نے کہا ہے کہ فیصلے پر عمل درامت کے بعد دونوں ممالک کے وزراء خارجہ سفیروں کے تبادلے کی تیاری کے لیے ملاقات کریں گے ایران اور سعودی عرب کے درمیان طویر عرصے سے تناہ چل رہا تھا مملکر نے دو ہزار سولہ میں ایران کے ساتھ تعلقات اس وقت دور لیے تھے جب مذاہرین نے وہاں سعودی سفارتی چوکیوں پر حملہ کیا تھا امریکہ نے محتاط اندازے میں اس اعلان کا خیل مقبن کیا ہے وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کانسل کے تنجمان جان خربی نے کہا ہے کہ انتظامیاں کھتے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کسی بھی کوشش کی حمایت کرتی ہے لیکن انہوں نے مزید کہا یہ واقعی دیکھنا باقی ہے کہ آیا ایران اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اگوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گتریس نے اس معایدے میں سالسی کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا ہے ان کے ترجمان نے کہا کہ سیکرٹی جنرل کھتے میں پائیدار امن اور سلامتی کو یقین بنانے کی کوششوں میں مدد کرنے کیلئے تیار ہیں اسرائیل جس نے اپنے جوہری پروگرام پر ایران پر زیادہ دباو ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے اس پر کوئی دفصرہ نہیں کیا ایک دنیا جوہری دید جوہری بیدی